پیارے گوئنگ کنز اسلام علیکم آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ آپ کی میراج اڈو گرامر کا سبق نمبر سترہ اس میں معارفہ کی قسمیں ہیں جو کہ صفحہ نمبر بیالیس پر موجود ہے ہم پڑھ چکے ہیں معنی کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں اسم معارفہ اور اسم نکرا اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اسم معارفہ کی قسمیں اسم معارفہ کی چار قسمیں ہیں اسم علم اسم زمیر اسم اشارہ اور اسم موصول آج ہم پہلی دو قسموں کو پڑھیں گے اور اس کے بعد آخری دو قسموں کو تو پہلی قسم ہے اسم علم تو یعنی اسم علم جو ہے اسم معارفہ کی پہلی قسم ہے اسم علم وہ خاص نام ہے جس سے کوئی شخص جگہ یا چیز مشہور ہو یعنی اسم علم اسم معارفہ کی قسم ہے اور یہ وہ خاص نام ہے جس سے کوئی شخص جگہ یا چیز مشہور ہو مثلا دریائے جناب قائد عظم محمد علی جناہ جیڑی گوئنگ کا گالب وغیرہ یعنی یہ بھی جو کلمات دیکھے یہ اسمہ دیکھے یہ اسی نام سے جانے جاتے ہیں مشہور ہے اسی نام سے تو یہ نام جس سے کوئی شخص جگہ یا چیز مشہور ہو اسم علم کہا جاتا ہے اس کے بعد دوسری قسم اسم زمیر ہم بڑھ چکے ہیں کہ زمیر جو ہے یہ کلمہ کی بھی ایک قسم ہے اور اسم معارفہ کی قسموں میں بھی شامل ہے تو اسم زمیر وہ کلمہ ہے جو کسی اسم کی جگہ استعمال کیا جائے یعنی کسی جملے میں بار بار اسم کا استعمال ہونا مناسب نہیں ہے تو پہلی بار اگر ہم نام لیتے ہیں کسی بھی شخص کا جگہ کا یا چیز کا لیکن اس کے بعد ہم زمیر کا استعمال کرتے ہیں جیسے نمونہ یہ مثال کشمیر ایک وادی ہے اس میں پانی کے چشمے ہیں پہلے کشمیر لکھا گیا ہے لیکن اس کے بعد اس جو ہے یہ کشمیر کے بدلے استعمال کیا گیا ہے تو اس جو ہے یہ زمیر ہے اس کے بعد میرا دوست بیمار ہے وہ ڈاکٹر کے پاس گیا میرا دوست یعنی اپنے نام کے بجائے میں نے میرا تو میرا جو ہے یہ کس کے بدلے استعمال کیا گیا ہے اسم کے بدلے وہ ڈاکٹر کے پاس گیا کون میرا دوست تو میری دوست کے نام کے بدلے وہ لکھا گیا ہے تو ان جملوں میں اس میرا اور وہ اس میں زمیر ہے کیونکہ اسم کی جگہ استعمال ہوئے ہیں ایک ضروری بات جو کہ یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اسم میں ضروری نہیں ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہو لیکن اسم اشارہ جو ہم آگے ویڈیو میں پڑھیں گے اسم اشارہ میں ضروری ہے اسم کا سامنے ہونا لیکن اسم ضمیر میں اسم کا سامنے ہونا ضروری نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اشارہ موجود ہے تو یہ بات یاد رکھنی ہے تو آج ہم نے اس میں معرفہ کی پہلی دو قسموں کو پڑھا اور آپ لوگوں کے لئے کام یہ ہے کہ اسی طریقے سے اس میں علم اور اس میں زمیر کو اپنی کوپیوں پر مثالوں کے ساتھ لکھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ مشک نمبر ایک اور دو جو کہ صفحہ نمبر بیالیس اور تریالیس پر موجود ہے کتاب پر ہی کی جائے آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ